نمشکار دوستو اس سال گہوں بزار کیسا رہے گا؟ اب یہ سب کا سوال ہے کیا اس سال گہوں کا ریکارڈ پروڈکشن دیکھنے کو ملے گا؟ اس بار گہوں کے سرکاری خرید کتنی ہوگی؟ کیا گورنمنٹ اس سال امپورٹ کرے گی؟ دوستو جیسے جیسے نئی فصل بزار میں آنا شروع ہو رہی ہے یہی سب سوال گہوں بزار میں بنے ہوئے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے انہی سب سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں سے گہوں بزار کا آنے والا یہ پورا سال دو چیزوں میں بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ دو فیکٹرز کیا ہیں؟ چلیے یہ بھی آج کی ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیٹیل میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ آنے والے مہنوں میں گہوں بزار کیسا رہے گا اور آگے قیمتیں کس رینج میں بن سکتی ہیں دوستو آنے والا گہوں بزار دو میجر فیکٹرز پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے پہلا موسم کے چلتے اس بار کا گہوں پروڈکشن اور دوسرا ایم ایس پی پر گہوں کی سرکاری خرید چلیے انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں سب سے پہلے موسم اور پروڈکشن کی بات کریں تو دوستو لگاتار دو سالوں سے گہوں پروڈکشن میں گراوٹی دیکھی ہے مارچ دوہزار بائیس میں ایکسیسیف ہیٹ کے چلتے اور پھر پچھلے سال مار دوہزار تیس میں انسیزنل رین فال کے چلتے گہوں پروڈکشن کم ہی رہا لیکن اس بار گہوں کے ریکارڈ پروڈکشن کی امید کی جا رہی ہے گورنمنٹ ایسٹیمیٹس کی حساب سے لگ بگ 114 ملین میکٹرک ٹن گہوں پروڈکشن کی امید ہے اب ایسا اس لیے کیونکہ اس بار کی گہوں سوئنگ 34 ملین ہیکٹیئر میں ریکارڈ ہوئی ہے جو کی پچھلے سال سے زیادہ ہے اوور آل لاسٹ پانچ سالوں کے ایوریس سوئنگ کو بھی دیکھیں تو جو کی 30.73 ملین ہیکٹیئر بنتا ہے اس سال کی سوئنگ اس سے بھی اوپر ہے اب اس بار کی فسل میں ابھی تک کوئی بھی یللو رس ڈیسیز کی خبریں نہیں ہیں اور موسم بھی فیوریول بنا ہوا ہے اگر اب آنے والے پندر 20 دنوں تک موسم ایسا ہی بنا رہتا ہے تو اس بار ریکارڈ گیو پروڈکشن دیکھے جانے کی امید ہے دوستو گیو بزار اور پورے دیش کو کم سے کم لگاتار دو سال ریکارڈ گیو پروڈکشن کی ضرورت ہے تاکہ سپلائی ڈیمانڈ کے بیلنس کو مینٹین کیا جا سکے چلیے اب سمجھتے ہیں دوسرا میزر فیکٹر یعنی کی ایم ایس پی پر گیو کی سرکاری خرید دوستو گورنمنٹ کو اس بار کم سے کم 35 سے 40 ملین میٹر ٹین گیو خرید کی سکت ضرورت ہے تاکہ گورنمنٹ اپنے 7 سال کے سب سے لویس پہ آ چکی گیو سٹاک کے لیول کو پھر سے بھر سکیں پچھلے سال گورنمنٹ نے 26.2 ملین ٹین ایم ایس پی پر گیو خریدہ تھا اور پچھلے سال سرکاری خرید کا ٹارگیٹ 34.1 ملین ٹین رکھا گیا تھا اس بار کے سرکاری پروکورمنٹ کو بھی گورنمنٹ نے مار سے شروع کرنے کو کہہ دیا ہے جو کی عام طور پر اپریل سے شروع ہوتی ہے دوستو اسی پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم نے چلل پہ نکالا ہے جہاں ہم نے ڈیٹیل میں جل شروع ہونے والی سرکاری خرید کو سمجھایا ہے اسے آپ اس ویڈیو کے بعد جا کے ضرور دیکھنا اس کا لنکھ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اس بار کے سرکاری خرید کی سٹرٹیجیز پر ڈسکشن کرنے کے لیے فوڈ منسٹری نے سبھی میجر گیہو پروڈیسنگ سٹیٹس کے آفیشلز کے ساتھ 28 فروری کو میٹنگ رکھی ہے سرکار ایکٹیو ہے اور ہر قصر کرے گی کہ سرکاری یہوں خرید ادھک سا ادھک ہو کیونکہ اگر گورنمنٹ یہ نہیں کر پاتی ہے یا گورنمنٹ کا گیہو پروچورمنٹ کم ہوتا ہے تو اس سال گیہو بزار کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کو کافی دکتیں آ سکتی ہیں جیسا کہ ہم نے 2023-24 میں دیکھا تھا کہ گورنمنٹ نے کھلے بزار کی نیلامی سے کیونکہ بڑھتی قیمتوں کو بہت اچھے سے کنٹرول کیا اور سپلائی ڈیمانڈ کے بیلنس کو بھی بنائے رکھا کھلے بزار کی نیلامی میں سرکار نے اس فیننشل یر میں ابھی تک 8.89 ملین ٹرن تک کی آس پاس کا گیہو بیچا ہے اب اسی لئے گورنمنٹ کو اس بار اپنی سرکاری خرید کو بڑھانا ہے تاکہ سپلائی ڈیمانڈ اور پرائیسز کو سمیہ سمیہ پر مینٹین کیا جا سکے اگر اس بار کی کیونکہ پروڈکشن اور سرکاری خرید میں گراوٹ ڈکھتی ہے تو دوستو شاید گورنمنٹ کو اس سال پھر سے ایک بار ایمپورٹ کی طرف دیکھنا پڑے اس لئے یہ دونوں فیکٹرز موسم کے چلتے کیونکہ پروڈکشن اور سرکاری خرید بہت ایمپورٹنٹ بن جاتے ہیں کیونکہ بزار کے آنے والے دینوں کے لئے کیونکہ بزار کے سفتے کی بات کریں تو یہ سفتے کی شروعات سے ہی کیونکہ کی قیمتیں نیزر منڈیوں میں سٹیبل ہی دیکھی ہے پتر پردیش پنجاب بیہار اور ویس بینگول میں بھاؤ 20 سے 50 لوگ پر کنتل تک مجبوط دیکھے ہیں پر وہیں گجرات مدیو پردیش اور سدن لائن میں بھاؤ 20 سے 50 لوگ پر کنتل تک بھی کمزور ہوئے ہیں اب اوورال کیونکہ کی قیمتیں رینج باؤنڈی رہنے کی امید زیادہ ہے دلی لائن میں کیونکہ بھاؤ 25 سے 26 کی رینج میں ہی بنے ہوئے ہیں اب آنے والے دنوں میں میج جون تک تو قیمتیں ریج باؤنڈی رہیں گی اور دلی لائن میں بھاؤ 2450 سے 2550 کے بیچ ہی گھومتے دکھیں گے حالانکہ ان میں 1 سے 2% کی چھٹپٹ بڑھت سمیں سمیں میں دکھتی رہے گی جیسے جیسے نئی فصل بازار میں آنا شروع ہوں گی اب آپ کی ان سب پہ کیا رہائی ہے پلیز مجھے کممنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کر لیجے ہمارے Off Business Monday چینل کو کیہو بازار کی ایسی مہترپور خبریں اپنے فون پہ دیکھنے کے لیے تاؤنڈوڈ کر لیجے ہماری Free Off Business Monday داؤنڈوڈ لکھ میں نے جیسے کممنٹ اور ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ لوگوں کے پیار بھرے کممنٹس کے لیے شکریہ ملتے ہیں اگلی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو میں جائے ہن